وعند الشعبی رضی اللہ تعالی عنہ گزرشتہ سبق میں خونسہ کی میراس کے مسائد آپ نے شروع کیے تھے میں نے بتلایا تھا خونسہ سے مراد خونسہ مشکل ہے کیونکہ اگر خونسہ کے اندر مرد والی علامتیں مل جائیں تو اسے مرد قرار دے دیا جاتا ہے اور مرد کے احکام جاری ہوں گے اگر عورت والی علامتیں راجع ہو جائیں تو ان کو ترجیح دی جاتی ہے اور پھر اس پر عورت کے احکام لابو ہوں گے لیکن ایک وہ خونسہ کے جس میں کسی ایک جانب کو بھی ترجیح نہ دی جا سکے تو اسے خونسہ مشکل کہتے ہیں اور یہ اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ خونسہ مشکل کو اقل نصیبین دیں گے دو حصوں میں سے کم تر اور مصنف نے اس کی مانا کیا تھا اسوہ الحالین دو حالتوں میں سے جو بدتر ہے بھئی چاہے کم مل رہا ہو یا محروم ہو رہا ہو جو بدتر حالت ہوگی اس کے مطابق عمل کیا جائے گا اور بتلایا تھا اسی پر فتوہ ہے وَعِندَ الشَّعْبِيِ اور شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وہو قول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہی قول ہے حیرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کہ وہ فرماتے ہیں لِلْخُنْسَا نِسْفُ نَصِبَيْنِ بِالْمُنَازَعْتِي کہ خنصہ کے لیے دو حصوں کا آدھا ہے بِالْمُنَازَعْتِي مُنَازَعْتِ کے طریقے پر جھگڑے کے طریقے پر کس طریقے پر بھئی ایک حصہ ہے اگر عبو سے مونس فرد کیا جائے تو مونس والا حصہ ملے گا اگر مرد ہوتا تو مرد والا حصہ ملتا تو اب یہاں کوئی تیہ نہیں ہو رہا یہ عورت ہے یا مرد ہے تو لہٰذا اب اس کو مرد اور عورت کے جو دو حصے ہیں ان کا نصف دیا جائے گا مُنَازعْتِ کے طریقے پر کس طریقے پر مُنَازعْتِ یعنی جھگڑے کے طریقے پر وَسْتَلَفَا جھگڑا ہے نا بھئی اس میں گویا اور بوسرے وارثوں میں یہ چاہتا ہے مجھے زیادہ حصہ ملے وارث چاہتے ہیں اس کو کم حصہ ملے تو اسے دونوں حصوں کے نصف ملے گا کس طریقے پر جھگڑے کے طریقے پر آگے تفصیل آ رہی ہے وَسْتَلَفَا فِي تَخْرِیجِ قَوْلِ شَعْبِي اور اختلاف کیا ہے شعبی کے قول کی تفریض میں امام بو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ انہوں نے اختلاف کیا ہے بھئی کہ اس سے کس طرح اس پر عمل ہوگا اس سے کیا مراد ہے ان کی کہ ان کو نصف نصیبین ملے گا مناظرات کے طریقے پر خال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں لِلِ بِنِ سَحْمُن بیٹے کے لیے ایک حصہ ہوگا بھئی وَلِلْ بِنِ تِنِ نِصْفُ سَحْمِن اور بیٹی کے لیے نصف سہم ہوگا آدھا حصہ بیٹے کو بیٹی سے دھگنا ملتا ہے تو بیٹے کو جب ایک حصہ ملا ہے تو بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا وَلِلْ فُنسَى ثَلَاسَةُ اَرْبَاعِ سَحْمِن اور خونسہ کے لئے تین چوتھائی سہم ہوگا خونسہ کے لئے تین چوتھائی سہم ہوگا تین چوتھائی کا کیا مانا یعنی ایک سہم کے چار حصے کیے جائیں تو اس میں سے تین ملیں گے خونسہ کو یعنی تین پاؤ کہہ لیں بھئی کتنے ہیں تین پاؤ تو کہتے ہیں ولی الخونسہ ثلاثتو ارباعی سہم اور خونسہ کے لئے تین چوتھائی سہم ہے لئنن الخونسہ اب توجہ سے سننا بھئی امام محمد اور امام بیوسف رماللہ کا قول آ رہا ہے بات ذرا مشکل ہے تھوڑی سی بھئی تو کہتے ہیں لئنن الخونسہ یستحق الصحمن اس لئے کیونکہ خونسہ جو ہے وہ مستحق ہوگا ایک سہم کا انکان زکارن اگر وہ مذکر ہوتا تو کتنے کا مستحق ہوتا ایک حصے کا وَنِصْفَصَحْمِنْ اِنْكَانَ اُنْسَا اور آدھے حصے کا مستحق ہوتا اگر وہ مونس ہوتا بنی مذکر ہوتا تو کتنا ملتا ایک سہم اور مونس ہوتا تو نشف سہم وَحَاذَا مُتَيَقْقَنُنْ وَحَاذَا مُتَيَقْقَنُنْ اور یہ تو یقینی ہے کیا یقینی ہے نشف سہم بھئی دیکھئے کم حصہ کی صورت میں مل رہا ہے مونس فرض کرنے کی صورت میں آدھا حصہ مل رہا ہے بیٹا فرض کیا جاتا تو کتنا ملتا ایک پورا اس ایک پورے میں بھی وہ آدھا آ گیا یا نہیں جے تو وہ آدھا اس میں بھی مل رہا ہے اور مونس ہوتے کی صورت میں بھی مل رہا ہے وہ آدھا تو یقینی ہے اور اس آدھے سے جو زائد ہے اس آدھے سے جو زائد ہے ایک سہم تک یعنی اوپر والا آدھا اس میں شک ہے بھئی تو یہ والا کیا ہے یہ اس میں منازعہ ہے باقی رشتہ دار کہتے ہیں نہیں ملنا چاہیے اور یہ کیا چاہتا ہے کہ اسے ملنا چاہیے تو یہ تو متیقن ہے یہ جو آدھا ہے نصف سہم فَا يَأَفُوذُو نِصْفًا نَصِبَيْنِي پس وہ دونوں حصوں کا نصف لے لے گا کیا کرے گا یہ نصف سہم تو یقینی ہے نصف سہم پس وہ دونوں حصوں کا نصف لے لے گا کیا مانا بھئی آدھا تو یقینی ہے پس یہ دونوں حصوں کا نصف لے لے گا کیا مانا وہ تو ٹھیک ہے دونوں حصوں کا مجموعہ ملائیں گے اور ایک حصہ ہوا بیٹے کا آدھا حصہ کس کا بنتا تھا بیٹی کا ڈیڑھ بن گیا اس ڈیڑھ کا آدھا اس کو دے دیں گے یعنی تین کو لیکن یہ دلیل تو سنیں وَحَاذَا مُتَيَقْنُنْ یہ یقینی ہے آدھا تو دونوں کا آدھا لے لے گا آدھا حصہ یقینی ہے اس سے کیسے بات نکلتی ہے کہ دونوں کا آدھا لے لے گا وہ تو بات الگ ہے تین پاؤں ملنا ہے وہ بات نہیں کر رہا میں تین پاؤں ملے گا وہ تو ٹھیک ہے میں سمجھ نہیں آگیا لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نصف سہم تو یقینی ہے اس لیے دونوں حصوں کا آدھا لے لے گا اس لیے کیا کرے گا یہ دلیل تو بنتی نہیں ہاں دلیل یاد رکھنا بھئی بھئی دیکھئے ایک یہ آدھا تو یقینی ہے اور وہ ایک مشکوک ہے تو ایک یقینی ہوا ایک مشکوک ہوا تو دونوں کا آدھا آدھا اس کو دے دیں گے سورت سمجھ میں آگئی بھئی ایک یقینی ایک حصہ اور ایک حصہ کیا ہے مشکوک ہے تو دونوں کا کیا کر دیں گے آدھا آدھا اس کو دے دیں گے بھئی یقینی کا بھی اور مشکوک کا بھی آدھا دے دیں گے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی یا یوں کہیں ایک تو یقینی ہے ایک نصف سہم اور ایک سہم جو ہے اس کے اندر تنازو ہے بھئی اس کے اندر کیا ہے یہ نصف تو اس کو ملنا ہی ہے اور باقی اوقفر والا نصف اس میں کیا ہے تنازو ہے بھئی تو نصف جو ہے وہ یقینی اور ایک جو ہے اس میں تنازو ہے تو دونوں کا آدھا دے دیں گے بھئی دونوں کا کیا تریں گے بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں ایک بیٹی کی صورت میں کتنا ملتا اور بیٹے کی صورت میں ایک ملتا اور بیٹے والا ایک ملتا تو اس میں بھی کتنا آ جاتا وہ بیٹی والا آدھا وہ آ گیا اس کے اندر ہی آ گیا معلومہ نصف تو اس کو ہر حال میں ملنا ہے تو نصف ہوا یقینی ایک حصہ دو قسم کے حصے بن سکتے ہیں اس کے نصف بھی بن سکتا ہے اور ایک بھی بن سکتا ہے تو دو قسم کے حصے ہیں اب ان میں سے ایک یقینی ہے اور ایک مشکوک ہے تو پھر کس پر عمل کریں گے دونوں جانبوں کی ریایت کر لیں گے دو قسم کے حصے ایک یقینی اور ایک مشکوک تو آدھا یقینی میں سے دے لیں گے اور آدھا مشکوک سے دونوں جہتوں کی ریایت ہو گئے بھئی صورت سمجھ میں آ گئی یہ معنی ہے وَحَاذَا مُتَيَقْقَنُ کہ یہ آدھا حصہ یہ تو یقینی ہے فَيَا خُوذُ نِصْفَ النَّصِبِ تو وہ دونوں حصوں کا نصف لے لے گا اَوِن نِصْفَ الْمُتَيَقْقَنَ مَعَنِصْفِ النِّصْفِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ یا وہ نصف متعقن کے ساتھ 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 متنازع فی کے نصف کا نصف لے لے گا متنازع فی کے نصف کا نصف لے لے گا بھئی کس طرح یہ وہی بات کر رہے ہیں لفظ بدل دیئے بھئی دیکھئے بھئی متنازع فی بھئی اگر کونسا مؤنس ہوتا تو کتنا ملتا نصف سہا اور اگر مذکر ہوتا تو کتنا ملتا ایک سہا تو ایک کے اندر بھی آدھا آ جاتا ہے بیچ میں یا نہیں وہ ایک تو معلوم ہوا آدھا تو ہے یقینی اس کو یہ آدھا اس مؤنس والی صورت میں بھی اس کو مل رہا ہے اور مذکر والے کے اندر بھی یہ آدھا ہے کیونکہ ایک اس کو کہتے ہیں جس میں دو آدھے ہوتے ہیں تو ایک آدھا آ گیا اس میں یا نہیں آ گیا تو آدھا تو ہوا یقینی یہ تو اس کو ملنا ہی ہے صورت سمجھ میں آگئی صرف بیٹے والی جہت کی ذرا خیال کا ذہن میں رکھنا ایک بیٹے کا حصہ ہے ایک اس میں سے جو نچلا آدھا ہے یہ تو یقینی ہے کس کو ملنا ہے کونسا کو ملنا یقینی اوپر والے آدھے میں تنازو ہے اوپر والے آدھے میں یہ چاہتا ہے یہ مجھے ملنا چاہیے باقی وارث کیا چاہتے ہیں نہیں ملنا چاہیے یا ہمارا حصہ ہونا چاہیے تو نیچے والا آدھا ہوا یقینی یہ تو ملے گا ہی ملے گا کونسا کو اوپر والا آدھا یہ کیا ہے متنازو ہے تو اس آدھے کا آدھا اس کو دے دیں گے اور آدھا نہیں دیں گے تو دونوں کی ریایت ہو گئی باقی وارثوں کی بھی ریایت ہو گئی اور کونسا کے بھی سورت سمجھ میں آگئی اوپر والا جو آدھا ہے جس میں تنازو ہے اس میں سے رشتے دار چاہتے ہیں نہ ملے یہ چاہتا ہے ملے دونوں کی ریایت کی اس اوپر والے متنازو کی آدھے میں سے آدھا اس کو دے دیں گے اور آدھا نہیں دیں گے بھئی تو کتنا مل جائے گا وہی تین پاؤں ملے گا اس کو بھئی سورت سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے اوی نصف المتیق کانا یا وہ لے لے گا نصف متیقن نصف متیقن کونسا ہے جو نیچے والا آدھا ہے یعنی وہ جو معنیت ہونے کی سورت میں ملتا تو وہ نصف متیقن لے لے گا معا نصف نصف المتنازع فی اور ساتھ اس متنازع فی نصف کے نصف نصف کو بھی لے لے گا متنازع فی نصف کے نصف کو بھی لے لے گا سورت اچھی طرح سمجھ میں آگئی ففارت لہو سلاسة اربائی سہمین تو اس کے لیے تین چوتھائی سہم ہو گئے و مجموع الانصبائی سہمانی و ربع سہمین اور حصوں کا مجموعہ جو ہے وہ دو حصے اور ربع سہم ہوا بھئی دیکھئے سورت یہ کہ اگر ایک بیٹا ہو جیسے پیچھے گزرا تھا ایک بیٹا ہو ایک بیٹی ہو اور ایک خونسا ہو تو بیٹے کو کتنا ملے گا ایک حصہ پورا بیٹی کو کتنا ملے گا آدھا ایک اور آدھا کتنا ہوا ڈیڑھ اور خونسہ کو کتنا ملے گا تین پاؤ تو ڈیڑھ اور تین پاؤ کتنا ہوا سوا دو کتنا ہوا یہی بات بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ مجموعہ انصبائی سہمانی و ربع سہمین اور تمام حصوں کا مجموعہ کتنا ہوگا دو حصے پورے و ربع سہمین اور ایک چوتھائی حصہ بھئی لئنہو یا تبیر السہام والعولہ بھئی بات چل رہی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی وہ تشریف فرما رہے ہیں شعبی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے قول کی بھئی کہ ان کے قول کا یہ معنی ہے تو کہتے ہیں لئنہو یا تبیر السہام والعولہ اس لی کیونکہ چونکہ جو ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ اعتبار کرتے ہیں حصوں کا اور عول کا دیکھیں حصوں کا اعتبار کیا یا نہیں بیٹے کو ایک پورا حصہ بیٹے کو اسے آدھا اور خنصہ کو دونوں کے مجموعے کا نصف اور تینوں کو جمع کیا تو کتنا بن گیا سوا دو بن گیا تو دیکھو حصوں کا اعتبار کر رہے ہیں والعولہ اور عول کا اعتبار کرتے ہیں بھئی عول وہ نہیں جو آپ نے اسے پہلے پڑا تھا کہ مخرج تنگ پڑ جائے حصے زیادہ ہو جائیں تو مخرج کو میں کچھ مخرج کو بڑھا دیا جاتا ہے جس سے پورے پورے حصے نکل آئیں بھئی وہ والعول نہیں مراد وال سے مراد یہ ہے یہاں پر کہ وہ قصر کو پھر قصر کو ختم کرنا بھئی وال کا کیا معنی ہے وہ اعتبار کرتے ہیں حصوں کا والعولہ اور قصر کو ختم کرنے کا وَتَصِحْهُ مِنْتِسْعَاتِينَ تو صحیح ہو جائے گا مسئلہ نو سے مسئلہ کتنے سے صحیح ہو جائے گا نو سے بھئی آگے جی مثال لکھ لیں بھئی کونسی مثال ہے اے مثال نمبر ایک سو چوبیس بھئی مثال نمبر ایک سو چوبیس مثال نمبر چوبیس میت بنائیے تین وارث ہیں بھئی بیٹا بیٹی اور خونسا بیٹا بیٹی اور خونسا تینوں وارث بنا لیے بھئی اچھا بیٹے کو کتنا ملا تھا ایک بیٹے کے نیچے ایک لکھئے بیٹی کو کتنا ملا تھا آدھا آدھا کس طرح لکھتے ہیں ایک بھٹا دو شاوات بیٹی کے نیچے ایک بھٹا دو لکھ لیجئے خونسا کو کتنا ملا تھا تین پاؤ یعنی کہ تین بھٹا چار تو خونسا کے نیچے تین بھٹا چار لکھتے ہوئے اور مسالہ کتنے سے بنا تھا مجموعہ کتنا ہوا تھا سب کا سوا دو سوا دو سوا دو کس طرح لکھتے ہیں دو صحیح ایک بھٹا چار کیونکہ پاؤ ہے نا پاؤ ساتھ دو کے ساتھ پاؤ آ رہا ہے اور پاؤ کو کس طرح لکھتے ہیں ایک بھٹا چار تو مسئلہ کی جہاں مسئلہ بنانا ہے والد نے دو صحیح ایک بھٹا چار دو صحیح ایک بھٹا چار اچھا بھئی اس کو ذرا بٹوں کی صورت میں لے جائیں صرف صحیح کی صورت نہ ختم کریں دو صحیح ایک بھٹا چار کو کیا طریقہ تھا یہ صحیح کو نیچے والے عدد سے ضرب دیں گے دو کو چار سے ضرب دی دو چوکے آٹھ اوپر والا پھر اس میں جمع کریں گے آٹھ اور ایس نو اور نو اوپر لکھیں گے اور نیچے والا چار اسی طرح رہے گا تو اس کے سے ذرا آگے کر کے لکھ لیں نو بٹا چار نو بٹا چار بھئی یا یوں کریں اس کو بین القوسین کر دیں تاکہ یاد رکھیں بارال بھئی آپ کو اس پاس میں پریشان نہ ہوئے نو بٹا چار کہاں سے آیا بھئی یہ وہی دو صحیح ایک بٹا چار ہے صورت سمجھ میں آگئی اب امام ابو یوسف رحم اللہ کی ہا بھئی اوپر یہ بھی لکھیں عندہ ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی عندہ ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی یہ ان کا طریقہ چل رہا ہے وہ جو تخریج کر رہے ہیں شابی رحمہ اللہ کے قول کی اب قصر کو ختم کرنا ہے تو چھوٹی قصر کونسی ہے ایک بٹا دو کا مطلب تو ہے آدھا اور تین بٹا چار کا کیا مطلب ہے تین پاؤ اس میں پاؤ آ رہا ہے تو آدھا چھوٹا ہوتا ہے یا پاؤ چھوٹا ہوتا ہے پاؤ چھوٹا ہے بھئی تو نیچے والا عدد جتنا بڑا ہوگا وہ قصر اتنی ہی چھوٹی ہوگی تو تین بٹا چار میں نیچے ہے چار ایک بٹا دو میں نیچے ہے دو کونسا عدد بڑا نیچے والا چار تو وہ چھوٹی قصر ہے لہذا قصر ختم کرنے کیلئے کیا کرتے تھے جو عدد نیچے ہوتا تھا اسی سے ہم ضرب دیتے تھے تو تین بٹا چار کو ضرب دی چار سے کیا آئے کا جواب چار چار نیچے والا چار اس کو ضرب دی ہے چار سے وہ چار اوپر آیا تو نیچے والا چار اوپر والے چار سے کٹ گیا اور کیا بچا تین تو تین بٹا چار کے نیچے لکھ لیں تین بیٹی کو ملا تھا ایک بٹا تو اس کو ضرب دی چار سے چار سے تو نیچے ہے دو اوپر آ گیا چار دونوں کس سے تقسیم ہو جاتے ہیں دو سے تقسیم ہو جاتے ہیں تو نیچے والا دو دو سے پورا تقسیم ہو گیا جواب آیا دو تو دو آ گیا بیٹی کے نیچے دو لکھ لیجئے بیٹے کا حصہ کتنا تھا ایک اس کو بھی چار سے ضرب دی کیا جواب آیا چار تو ایک کے نیچے چار لکھ لیجئے اوپر مسئلہ کس سے بنا تھا نو بٹا چار سے اس کو بھی کس سے ضرب دے دی چار سے تو نیچے والا چار اوپر والے چار سے کٹ گیا کیا باقی بچا نو تو لہٰذا آگے تصحیق تا لکھ دی جئے بھئی نو لکھ دی جئے تو دیکھو کسر ختم کر دی کیا کر دی گئی تو امام بیوسف رحمہ اللہ یعتبیر السحام والعول وہ کیا کرتے ہیں سحام اور عول کا اعتبار کرتے ہیں آل کا شام آنا ہے یہاں کسر کو ختم کرنے کا اور مسئلہ کی تصحیق کسے ہوگی نو سے ہوگی جیسے کہ یہاں ہوگئی بھئی دیکھئے یہاں یہ ضربیں آئیں آپ ضربوں کے بغیر بھی کر سکتے ہیں بھئی دیکھئے سب سے چھوٹی کسر کون سی یہاں ایک بیٹے کا حصہ وہ تو ہے پورا بیٹی کا حصہ ہے آدھا یہ کسر آگئی اور کون سا کا حصہ ہے تین پاؤ تو پاؤ تو آدھے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے تو جو سب سے چھوٹا ہے ساروں کو اسی میں لے جاؤ ساروں کو اسی میں پاؤ بنالو ساروں کے بھئی مثلا سمجھا رہا ہوں صرف اسی کو پر نظر رکھیں بیٹے کو ایک ملا تھا اس میں کتنے پاؤ ہوتے ہیں چار نیچے ہم نے چار پاؤ بنا دی بیٹی کو آدھا ملا تھا اس میں کتنے پاؤ تھے دو ہم نے نیچے دو بنا دیا خونسہ کو تین پاؤ ملے تھے تو تین پاؤ اس کے نیچے دیکھو ہم نے تین لکھ دیا اور سوا دو اوپر تھا سوا دو میں کتنے پاؤ ہوتے ہیں نو تو دیکھو نو بنا دی ہم نے پاؤ اس میں مسئلہ کی سشیخ ہو گئے صورت سمجھ میں آگئی بھئی یہ امام یوسف رحم اللہ کے نزدیک بھئی یا ہم یوں کہتے ہیں لِلِبْنِ سَحْمَانِ وَلِلْبِنْتِ سَحْمُن کے بیٹے کے دو حصے بیٹے کے لیے دو حصے ہیں وَلِلْبِنْتِ سَحْمُن اور بیٹی کے لیے ایک حصہ ہے وَلِلْخُنْسَ نِصْفُ النَّصِبَائِنِ اور خونسہ کے لیے دونوں حصوں کا نصف یعنی دونوں کا مجموعہ کریں اور پھر اس کا نصف تو بیٹے کو ملا دو بیٹی کو ملا ایک دو اور ایک کتنے ہو گئے تین تین کا نصف کتنا ہوا ڈیڑھ تو خونسہ کو دو حصوں کا نصف ملے گا وَلِلْخُنْتِ اور وہ کتنا ہے ایک پورا سہم اور نصف سہم جی سورت سمجھ میں آگئی یہ پھر بنا لیجئے بھئی پھر دوبارہ سورت نیچے بنائیے اسی ایک سو چوبیس مثال کے اندر ہی نیچے دوسری سورت میت بنائیے وارث وہی تین لکھئے بیٹا بیٹی اور خونسہ بیٹا بیٹی اور خونسہ اچھا یہ او نقول لِلِبْنِ صَحْمَانِ وَلِلْبِنْتِ صَحْمُنْ وَلِلْخُنْسَ نِصْفُ النَّصِبِينَ اب یہ اس دوسرے لفظوں میں جو انہوں نے ذکر کیا ہم اس کو حل کر رہے ہیں بھئی اس کے مطابق بیٹے کو کتنا ملا دو حصے بیٹے کے نیچے دو لکھئے بیٹی کو اس کا آدھا یعنی ایک ملا بیٹی کے نیچے ایک لکھئے خونسہ کو ان دونوں کے مجموعے کا نصف ملا دونوں کا مجموعہ بیٹے کا حصہ دو بیٹے کا حصہ ایک دو اور ایک تین اس مجموعے کا نصف تین کا نصف کتنا آیا دیر دیر کیسے لکھتے ہیں ایک صحیح ایک بٹا دو یہ خونسہ کے نیچے لکھ لیں اور کل دیکھو بیٹے کو دو حصے ملے ایک بیٹی کو دو اور ایک تین تین اور خونسہ کا حصہ دیر تین اور دیر جتنا ہو گیا ساڑھے چار تو ساڑھے چار سے مسئلہ بنا بھئی اوپر لکھئے ساڑھے چار ساڑھے چار کیسے لکھیں گے چار صحیح ایک بٹا دو بھئی چار صحیح ایک بٹا دو اب اس کو بٹا کی صورت میں لے جائیں تو کیا بنے گا چار کو نیچے والے عدد سے ضرب دی چار گنی آٹھ اور اوپر والا ایک جمع کیا نو اور نیچے والا اسی طرح رہے گا نو بٹا دو نو بٹا دو ہو گیا اچھا خونسہ تو ملا ہے ایک صحیح ایک بٹا دو اس کو بھی صرف بٹا کی صورت میں لے جائیں گے تو کیا بنے گا ایک کو نیچے والے دو سے ضرب دی دو آیا پھر اوپر والا ایک جمع کیا تین بٹا دو تین بٹا دو اب ہم نے کسر کو ختم کرنا کیسے ختم کریں گے دو سے ضرب دیں گے دو سے خونسہ کا حصہ تین بٹا دو اس کو دو سے ضرب دی تو دو دو سے کٹ گیا اور کتنا بچا تین تو خونسہ کا جو ڈیڑھ لکھا تھا اس کے نیچے تین لکھیں بیٹی کا ایک حصہ تھا اس کو بھی دو سے ضرب دی تو دو جواب آیا تو بیٹی کے ایک کے نیچے دو لکھیں بیٹے کا حصہ دو تھا اس کو بھی دو سے ضرب دی تو دو دو نیچ چار دو کے نیچے کیا لکھیں چار اوپر کیا تھا مسئلہ کس سے بنا تھا نو بٹا دو سے ساڑھے چار کہیں یا نو بٹا دو کہیں اس کو بھی ضرب دی دو سے تو دو دو سے کٹ گیا کیا بچا نو تو دیکھو آگے تحصیح کی تعلق کے اور نو لکھ دیجئے بھئی سورت سمجھ میں آگئی دو سے لفظوں میں یوں سمجھو بھئی اب اس مسئلے پہ نظر رکھیں بیٹے کو ملے دو حصے بیٹی کو ملا ایک حصہ خونسہ کو ملا ڈیڑھ حصہ تو کسر آ رہی ہے بھئی اور کتنا چھوٹی کسر کون سی ہے یہاں پر ڈیڑھ کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک پورا اور ایک آدھا تو یہ آدھے کی بلی کسر آ رہی ہے تو ساروں سے یہ آدھے آدھے بنا لیں گے بھئی تو ڈیڑھ کے اندر کتنے آدھے ہوتے ہیں تین تو دیکھو ڈیڑھ کے نیچے ہم نے تین بکر دیا بیٹی کو ایک حصہ ملا تھا اس میں کتنے آدھے ہیں دو آدھے آدھے ہیں تو دو اس کے نیچے لکھ دیا بیٹے کو دو پورے حصے ملے تھے اس کے آدھا آدھا بنائے تو کتنے بن گئے چار بن گئے اور مسئلہ کس سے بنا تھا ساڑھے چار سے اس میں آدھے آدھے کتنے حصے بن گئے نو سو دیکھو نو سے مسئلہ کی تصریح ہوگی سورت سمجھنے آگئے تو یہ معنی ہے یا ہم کہتے ہیں کہ بیٹے کے دو حصے ہیں اور بیٹی کا ایک حصہ ہے اور کنسا کے لئے دونوں حصوں کا نصف ہے اور وہ ایک حصہ اور نصف سہم ہے وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَا خُذُ الْخُنْسَى خُمُسَئِ الْمَالِ انْکَانَ ذَكَرَا اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ خنسا لے لے گا خُمُسَئِ الْمَالِ مال کے دو خُمُس انْکَانَ ذَكَرًا اگر وہ مذکر ہوا وَرُّبَعَ الْمَالِ انْکَانَ انْسَى اور مال کا چوتھائی لے لے گا اگر وہ مونس ہوا اگر مونس ہوا بھئے صورت پناہیے امام محمد رحم اللہ کے نزدیک بھئے مثال نمبر ایک سو پچیس مثال نمبر ایک سو پچیس سب سے پہلے اوپر لکھنے عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اب اس کے نیچے لکھئے مرد فرض کرنے کی صورت میں مرد فرض کرنے کی صورت میں اسی طرح میت بنائیے بیٹا یہ تین وارث لکھنے ہیں بیٹا بیٹی اور بیٹا بیٹا بیٹی اور بیٹا یہ جو دوسرا بیٹا ہے اس کے ساتھ بینر قوسیں لکھ لیجئے خون سا بھئی اس کو ہم نے مرد فرض کیا تو یہ بیٹا ہے بھئی بھئی کس سے مسئلہ بنے گا یہ بیٹی کو ایک ملتا ہو تو بیٹے کو کتنا ملتا ہے دو تو دو بیٹے ہو گئے دو دو ان کا حصہ اور ایک بیٹی کا حصہ کتنے ہو گئے پانچ تو مسئلہ پانچ سے بنے گا اوپر پانچ لکھئے بیٹے کے نیچے دو بیٹی کے نیچے ایک اور دوسرے بیٹے کے نیچے بھی دو لکھ لیا بھئی اچھا اب دو لائنیں چھوڑ کر نیچے لکھیں مونس فرض کرنے کی صورت مونس فرض کرنے کی صورت میں اب پھر اسی طرح میت بنائیے میت بنائیے بھئی اب پھر وہی تین وارش لکھنے ہیں لیکن آخری بیٹے کی جگہ بیٹی لکھنا ہے تین وارش کیا ہو گئے بیٹا بیٹی اور پھر بیٹی بھئی پھر بیٹی اور اس دوسری بیٹی کے ساتھ بینال خوصین کونسا لکھ لیں بھئی اسے ہم نے بیٹی فرض کیا ہے آپ دیکھئے بیٹی کو ایک حصہ ملتا ہے تو بیٹے کو اس سے دبنا ملتا ہے تو دو بیٹیاں ہیں ان کے کتنے حصے ہو گئے دو اور دو کس کے ہو گئے بیٹے کے تو مسئلہ کس سے بنے گا چار سے تو چار سے بنائیے مسئلہ بھئی چار اوپر لکھیں بیٹے کے نیچے دو اور دونوں بیٹیوں کے نیچے ایک ایک بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی اچھا تو دیکھئے امام محمد رحم اللہ تفصیل بیان کر رہے ہیں شعبی رحمہ اللہ کے قول کی وہ فرماتے ہیں آپ دونوں کا نصف دیں گے تو اس کا طریقہ کیا کہتے ہیں پہلے کہ ایک مسئلہ کو دوسرے مسئلے سے ضرب دے دیں گے کیا کریں گے ایک مسئلہ بنے پانچ سے ایک بنا ہے چار سے مذکر کی صورت مذکر فت کیا تو مسئلہ بنا پانچ سے مونت فت کیا تو مسئلہ بنا چار سے تو جو مسئلہ بنا ہے پانچ سے اس کو چار سے ضرب دے دیں گے اور جو چار سے بنا ہے اس کو پانچ سے ہر مسئلے کو دوسرے میں کیا کریں گے ضرب دے دیں گے آپ بھئی اوپر والے مسئلے پھر آئیے جو جس میں ہم نے کیا فرض کیا تھا پہلے مرد فرض کیا ہے تو اس کو نیچے والے مسئلے سے ضرب دیں گے نیچے کس سے بنایا تھا مسئلہ چار سے اب اس اوپر والے مسئلے کو ضرب دیں چار سے پانچ کو ضرب دی جس سے مسئلہ بنایا تھا کیا جواب آیا بیس پانچ کے آگے تصریح کی تعلیقی اور بیس لکھئے بھئی اچھا بیٹے کو اس کے کتنا ملا تھا دو اس کو بھی چار سے ضرب دی تو کیا جواب آیا دو چوکے آٹھ تو دو کے نیچے آٹھ لکھئے بیٹی کا ایک حصہ تھا اس کو بھی چار سے ضرب دی کیا جواب آیا چار تو بیٹی کے ایک کے نیچے چار لکھئے اگلے بیٹے کا حصہ بھی دو تھا اس کو بھی چار سے ضرب دی آٹھ آیا تو دو کے نیچے آٹھ لکھئے سورہ سمجھ میں آگئی اب نیچے والے مسئلے میں آئیے اس کو کس سے ضرب دینی ہے پانچ سے اوپر والے مسئلے سے تو چار کو پانچ سے ضرب دی کیا جواب آیا بیس تو چار کے آگے تصحیقی طالق کی اور اس پر بیس لکھ لیجئے نیچے بیٹے کا حصہ کتنا ہے دو اس کو بھی پانچ سے ضرب دی پانچ دونی دک بھئی تو دو کے نیچے دک لکھ لیجئے بیٹیوں کا حصہ ایک ایک ہے ان کو بھی پانچ سے ضرب دی تو پانچ پانچ آیا تو دونوں کے نیچے پانچ پانچ لکھ لیجئے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی آگے الگ پھر میت بنائیے بھئی بلکہ پہلے لکھیں حاصلِ مسئلہ حاصلِ مسئلہ حاصلِ مسئلہ میت بنائیے بھئی میت بنائیے اسی طرح لکھئے بیٹا بیٹی اب لکھ دیں خونسہ بھئی بیٹا بیٹی اور تیسے نمبر پر اب خونسہ لکھیں خونسہ بھئی پیچھے ایک مسئلہ کس سے بنا تھا جے بھئی تصحیقِ بات کی بات کر رہا ہوں بیس سے دوسرا بھی کس سے بنا بیس سے تو کل بیس اور بیس کو جمع کریں کتنا ہوا چالیس یہاں اس میت کے مسئلہ بنائیں چالیس سے اوپر چالیس لکھیں بھئی چالیس سے اچھا اب پھر واپس آئیے وہ مرد فرض کرنے کی صورت میں بیٹے کو کتنا ملا تھا آٹھ اور مونس فرض کرنے کی صورت میں بیٹے کو کتنا ملا تھا دس دونوں مسئلوں پر نظر رکھنا پہلے پہلے اول جو بیٹا آیا اس کی بات کر رہا ہوں پہلے مسئلے میں اس کو آٹھ ملایا دوسرے میں اس کو دس ملا آٹھ اور دس کتنا ہوا اٹھارہ تو اب یہ حاصل مسئلہ میں جو بیٹا اس کے نیچے اٹھارہ لکھیں اچھا آپ پھر واپس آئیے وہاں بیٹی جو تھی درمیان میں اس کو پہلے مسئلے میں چار ملا دوسرے میں کتنا ملا چار اور پانچ کتنا نو تو یہاں اب حاصل مسئلہ میں بیٹی کے نیچے نو لکھ لیجی پیچھے بھائی اس خونسہ کو بیٹا فرض کیا تھا تو کتنا ملا تھا آٹھ اور بیٹی فرض کیا تو کتنا ملا پانچ آٹھ اور پانچ تیرہ تو یہ حاصل مسئلہ میں پانچ آٹھ کے نیچے تیرہ لکھ لیجیے بھائی تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس طرح تقسیم ہوگی بھائی شعبی رحمہ اللہ کے قول کا یہ معنی ہے بھائی ان کے قول کا یہ معنی ہے اور مثال نمبر 124 میں بتلایا ہے امام یوسف رحمہ اللہ اس طرح تقسیم کرتے ہیں بھائی طریقہ سب کو سمجھ میں آگیا بھائی اچھی طرح اب صرف ترجمہ دیس لیے کتاب پر بھائی وقال محمد رحمہ اللہ تعالی اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یا خضر خنسہ خمسی المالی خنسہ مال کے دو خمس لے گا انکانہ ذکرن اگر وہ مذکر ہوا بھائی مال کے دو خمس لے گا مذکر فرض کرنے کی صورت میں مسئلہ کس سے بنا تھا اولاً اولاً پانچ سے اور پانچ میں سے خنسہ کو کتہ ملا تھا دو تو معلوم ہوا خنسہ کو کتہ مل رہا ہے دو خمس مل رہے ہیں پانچ میں سے ایک خمس ہوا تو اس کو مل رہے ہیں دو تو خنسہ کو مرد فرض کریں کہ صورت میں کتہ مل رہے ہیں دو خمس یہی بیان کر رہے ہیں ایا خضر خنسہ خنسہی المال کے خنسہ لے گا مال کے دو خمس انکانہ ذکرن اگر وہ مذکر ہوا وَرُبْعَ الْمَالِ انکانہ انسہ بھئی مونس ہونے کی صورت میں خونسہ مسئلہ کس سے بنا تھا چار سے اولاً بنا تھا اور اس میں سے خونسہ کو کتنا ملا تھا ایک گویا کتنا ملا روبو یہی بیان کر رہے ہیں وربع المالی اور روبع مال لے لے گا انکان انسہ اگر وہ مونس ہوا فائع خضو نصف النصیبیں بس وہ دونوں حصوں کا نصف لے گا دو خموص کا نصف کتنا ہوگا ایک خموص دو خموص کا نصف کتنا ہوگا ایک خموص یہی کہہ رہے ہیں دونوں حصوں کا نصف لے گا وظالکا خموصن وہ کیا ہے ایک خموص ہے وصمون اور سمون بھئی سمون کہا سے آیا وہ روبو کا نصف روبو کا نصف کتنا ہوتا ہے بھئی آٹھ روپے ہوں آپ کے پاس آٹھ کا روبو کتنا ہوگا روبو روبو دو کیونکہ آٹھ کے چار حصے ترے ہیں تو ایک حصے میں کتنے آئیں گے دو یہ دو روبو ہے دو روبو ہے اس دو کو یہ روبو ہے اس کو نصف کریں کتنا آئے گا ایک اور یہ یہ کس کی تقسیم کر رہے تھے ہم آٹھ کی تو یہ ایک آٹھ کا کتویں حصہ ہے سمون معلوم ہوا روبو کا نصف کتنا ہوتا ہے سمون ہوتا ہے بھئی یہ معنی ہے تو اس کو دونوں حصوں کا نصف ملے گا وَذَلِكَ خُمُس وَصُمُونَنْ وَخُمُس وَصُمُونَنْ هَ بِعْتِبَارِ الحالَ انہی دونوں حالتوں کے اعتبار سے وَتَصِحُ مِّنْ اَرْبَائِنَا اور تفیح ہوگی صحیح ہو جائے گا مسئلہ کتنے سے حاصل مسئلہ بیان کر رہے ہیں چالی سے صحیح ہو جائے گا وَهُوَ الْمُجْتَمَعُ مِّنْ ضَرْبِ اِحْدَلْمَسْعَلْتَيْنِي اور وہ مجموعہ ہے ضرب دینے سے دو مسئلوں میں سے ایک کو دو مسئلوں میں سے ایک کو ضرب دینے سے وَحِیَ الْأَرْبَعَتُو اور وہ ایک مسئلہ کس سے ہے ایک مسئلہ بنا تھا چار سے اس کو ضرب دینے سے فِلْ اُخْرَا کس میں دوسرے مسئلے میں وَحِیَ الْخَمْسَتُو اور وہ کیا تھا پانچ سے تو چار سے وہ پانچ سے ضرب دی تھی سُمَّ فِلْحَالَتَيْنِ پھر دونوں حالتوں میں فَمَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْخَمْسَتِي جس کے لئے کچھ چیز تھی کس میں سے جہاں مسئلہ بنا تھا پانچ سے اس کو کس سے ضرب دی تھی چار سے ضرب دی تھی جب چار سے مسئلے کو ضرب دی تھی تو نیچے جن جن کو جتیں حصے ملے اس کو بھی کس سے ضرب دی تھی چار سے یہی بات بیان کر رہے ہیں فَمَنْ كَانَ لَهُ شَيءٌ مِنَ الْخَمْسَتِي فَمَذْرُوبُنْ فِي الْخَمْسَتِي جس کو کوئی چیز ملی ہے پانچ میں سے وہ بھی مضروب ہو کر کتنے میں چار میں یعنی جیسے اس کے پانچ اصلے مسئلہ کو چار سے ضرب دی ہے نیچے حصوں کو بھی کس سے ضرب دے دیں گے چار ہی سے ضرب دیں گے وَمَنْ كَانَ لَهُ شَيءٌ مِنَ الْعَرْبَاتِي اور جن کو کچھ حصہ ملے تھا کس میں سے چار میں سے فَمَذْرُوبُنْ فِي الْخَمْسَتِي تو وہ مضروب ہو کر کتنے میں پانچ اس کو پانچ میں ضرب دی جائے گی فَسَارَةِ الْخُنْسَ مِنَ الزَّرْبَئِنِ تو ہو جائے گا خنسہ کے لئے دونوں ضربوں سے سلا ستہ عشرہ سہمن کتنے حصے بھئی بھئی حاصل مسئلہ پر نظر ہے خنسہ کو کتنے ملے تھے تیرہ وہ ہی بیان کر رہے ہیں خنسہ کے لئے دونوں ضربوں سے تیرہ حصے ہوں گے وَلِلِبْنِ سَمَانِ عَتْعَاشْرَ سَحمن اور بیٹے کو کس نے ملے تھے اٹھارہ وہی بیان رہے ہیں بیٹے کے اٹھارہ حصے ہوں گے وَلِلْبِنْ سِتْتِسَعَتْ وَاسْحُمِن اور بیٹی کے نو حصے ہوں گے بھئی حاصل مسئلہ کے مطابق بھئی صورت اچھی طرح سمجھ میں آگئے بھئی چلی بات وی حالا هو المرام اللہ وعلم من حقیقت الکلام